موسیقی جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس بیو بیدراشت اجازی اور شریک گفتگو ہیں جناب زبیر انصاری صاحب محترمہ سمہ نروش صاحبہ اور جناب میاں حبیب صاحب میاں حبیب صاحب بات ہو رہی ہے کہ یہ پیسے کی کرپشن کی اور اس میں غریب آدمی پس رہا ہے غریب آدمی مہنگائی کے ہاتھوں لاچار ہے بے بس ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف عربوں روپے کی عربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے عربوں کے عداد و شمار ہیں اور غریب آدمی آبودانے کے لیے ترس رہا ہے اور منی لانڈرنگ کے بارے میں بات ہی آئی کہ یہ جو اب کیس ہیں یہ انٹی ٹیررسٹ وہ جو کانٹر ٹیررنڈ دپارٹمنٹ ہے وہ ڈیل کرے گا اس حوالے سے آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں حجازی صاحب چونکہ کانٹر ٹیرررسٹ دپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جو ہے اس کے پاس اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرنے کی نہ اہلیت ہے اور نہ ہی ان کے میرا خیال ہے کہ تجربہ ہے ان کا تو دہشت گردوں سے نبڑنے کا تجربہ تھا میرا حال حکومت نے چونکہ عالمی مالیاتی اداروں کا ایک سٹینس تھا کہ جتنی منی لانڈرنگ ہوتی ہے شاید ان کے پیسے جو ہے وہ دہشت گردوں کے پاس چل جاتے ہیں اور یہ دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے لیکن پاکستان کا کمحول تھوڑا اور تھا یہاں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے حالات خراب ہیں لہذا یہاں سے پیسہ نکالا جائے تو حکمرانوں سمیت پاکستان کے جتنے باثر لوگ تھے انہوں نے اپنا پیسہ باہر لے گیا مختلف طریقوں کے ساتھ تو آج جو سیٹیڈی کے حوالے کیا گیا میرا خیال یہ ہم نے ایک عالمی ضرورت پوری کی ہے کہ ہم نے اس کو دہشت گردی سے لنک کر دیا ایک اور دوسرا جو آپ نے معاملہ اٹھایا نا کہ کیا اس کے ساتھ جو ہے منی لانڈرنگ اور عام عالمی جو ہے دیکھیں یہ خلیج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے عام آدمی اور جو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عربوں روپے کی منی لانڈرنگ تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ تو بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہم نے وہ پہلے ایک درمیان میں میڈل کلاس تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دیا تو چونکہ یہاں اب سارا راج جو ہے وہ سارا امیر طبقے کے پاس چلا گیا اور اشرافیہ کے ہاتھوں میں سارا کوئی چلا گیا لہذا ہم نے اس ملک کے زیادہ تر عوام جو ہیں نا ان کا گلہ گھنٹ گلہ گھنٹ دیا ہے اور گلہ اس لیے عوام کا گھنٹا ہے جو پیسے عوام پر خرچ ہونے تھے جو عوام کی ضروریت پوری کرنی تھی جو عوام کی ویڈفیر کے لیے ہونے تھے وہ چند جیگوں میں چلے گئے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اور جب قومی خزانہ لوٹا جاتا ہے تو عوام کو لوٹا جاتا ہے اور جو کرپشن کے خلاف جو مومنٹ یا نیب کا سابی شکنجہ اس کا بھی موٹو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آنا ہے لیکن اس سمن میں آپ سے پوچھوں گا کہ نیب ان دنوں خاص ایک اس کا انگل ہے کہ وہ شریف فیملی کے پیچھے انہوں نے اپنا ایک پریٹی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑنا ہے اس کے ساتھ آپ زرداری صاحب کی فیملی ان کی بہن کو ان کو بیٹے کو سب کو گریفت میں لارہے ہیں لیکن پنجاب میں ابھی جو شباز شریف کے خلاف ہے نا یہ اس کی پوری فیملی ان کے خواتین کے خلاف بھی شکنجہ تھی آ رہی سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں حجازی صاحب یہ نیب کی حوالے سے جو آپ نے بات پوچھی ہے وہ زرداری فیملی ہو یا شریف فیملی ہو ہمیشہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جن کے عمل بڑے ہوتے ہیں جہاں ذات بڑی ہو مفادات بڑے ہو وہ کبھی بھی دلوں کے حکمرانوں کا جو دادا تھا نا ان کو پھر سرعام جوتے پڑھتے ہیں اور ان پر پتھراؤ ہوتا ہے اور سیاہیاں ہی پڑھتی ہیں تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی جمعوریت کو حطرہ ہے اور صرف ہمیں کیوں کیا داتا ہے سب کا اختصاب ہونا چاہیے جس طرح پرائم میریسٹر صاحب کہتے ہیں لیکن صرف اگر یہ کہا جائے کہ ان کا نام مٹ جائے گا تو انسان اپنے آپ کو بناتا بھی ہوتی ہے اور مٹاتا بھی ہوتی ہے اپنے عمل سے کیونکہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فور ایور دلوں میں دماغ میں اور کتابوں میں زندہ رہتا ہے ہمیشہ اس شخص کو اس ادارے کو اس ملک کو اچھے لفظوں میں یاد کیا داتا ہے جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اور اچھا کام ہوتا ہے کیونکہ کام زندہ رہتا ہے کام زندہ رہنے چاہیے اور کام کے حوالے سے کلائٹی ہونی چاہیے زبیرن ساری صاحب الزامات لگتے ہیں اور سیاست الزام تراشی تو میرے خیال ہے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو وہ کہتے ہیں جس بندے نے اپنی پوری نسلوں کے وہ کچھا چھتا کھولنا وہ سیاست میں آ جائے یہ عام ہمارے کلچر کی بات ہے تو وہ جب حکمرانی ہوتی ہے اور حکمرانی کے ساتھ زہر مرات بھی ہوتی ہیں اختیارات بھی ہوتی ہیں صحیح بھی استعمال کی ہوں گے لیکن انسان ہے نا انسانوں سے غلطی ہے انسانوں سے ہوتی ہو جاتی ہیں لیکن جب ایک مالیاتی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس میں انگلیاں بھی اٹھتی ہیں ٹھیک ہے کرپشن نہیں کی ہوگی اور جب تک کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا اسے قانون بھی یہی کہتا ہے شریعت بھی کہتی کہ اسے بے گناہ سمجھا جائے لیکن جب یہ موقع ملے اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کا جب سوالات پوچھے جائیں کہ بتائیں اس کا جواب دیں تو پھر کہ یہ کیا اچھی بات اور مناسب بات نہیں ہوتی کہ الزام لگانے والے کا مو بند کیا جائے اپنی سفائی پیش کر دی کہ جناب یہ بڑا ہے ہمارے وسائل یہ ہیں ہمارے ذرائع اپنے آپ کو کلیر کرا دیا جائے تو اس کو انتقام کہنا یا سیاسی چکر چلانا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ شریف فیملی کے لیے نادر موقع نہیں ہے خاص طور پر رمیہ شباز شریف کے لیے کہ اپنے آپ کو کلیر کرنے یہ کبھی بھی کلیر نہیں ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نیم حمد نواز شریف جن کو ناہل قرار دیا گیا اور جس کیس میں ناہل قرار دیا گیا اس کیس سے وہ فارغ ہو گیا ہمارے ملک میں یہ جو کیس بنائے جاتے ہیں یہ جب تک سیاسی کیس بنتے رہیں گے تب تک انصاف کالا ہوتا رہے گا انسانی صاحب آخر ادالتوں میں اپنا ریکارڈ پیش کر دیں سب کو کلیر ہو جاتا ہے کہیں تو اپنے کلیر کرنا ہوتا ہے محضب ملکوں میں ادالتیں ایک چیز ہوتی ہیں وہاں پر اوپن کورس ہوتی ہیں وہاں پر پیش کر دیں بجائے ہم بیان بیازی کرتے ہیں جس طرح فواج چودری صاحب نے نشانے پر رکھا پوری اپوزیشن کو اور میرا خیال یہ آخری سوال ہے وقت ختم ہو رہا ہے ایک ایک جملے میں چاہوں گا کہ ایک ایک جملے میں کلیر کر دیں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اپوزیشن پر فواج چودری صاحب کی طرف سے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن اپوزیشن ملنا چاہتی ہے شایسی طور پہ اپنے کسی حلیف کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اگلے دن نیپ کا چھاپاوں کی خرمیں پڑ جاؤں جی آپ کیا کہتی ہیں سمند یہ فواج چودری جو وزیر اطلاعات ہیں یہ معاملات کو تھنڈا کرنے کے پر گرم کی ہوئے ہیں اپوزیشن پر تابر توڑ حملے یہی اصل خرابی ہے حکومت کے ڈیلیور نہ کرنے کی کیونکہ فواج چودری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کا جو کام ہے انہیں وہ کرنا چاہیے نہ کہ انہیں بیان بیازی کرنے چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں تو ان کا یہی کام ہے اور وہ اپنا کام بڑا دوسرے وزراء سے زیادہ بہتر طریقے سے کریں اصل میں میرا خیال ہے یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے اور فواج چودری صاحب جو ہے وہ اس پہ بڑے اگریسیو ہیں اس نفسیاتی جنگ میں وہ اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے اس لیے کرتے ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ عوام کو یہ تسلسل کے ساتھ باور کرا رہے ہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اور اس میں یہ جو ہے گھٹنوں تاک جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں لیکن بیان بیان بازی سے اگر معاملہ تحل ہوتے ہوں تو پھر یہ جتری تقریریں نہ یہاں کسی نے ثابت کرنا ہے کہ جی میں نے کرپشن نہیں کی نہ کوئی ثابت کر سکتا کہ اس نے کرپشن کی لہٰذا یہ لپسی جنگ جاری رہے گی آپ بھی اس سے محضوظ ہوتے رہے ہیں اور عوام بھی اس سے محضوظ ہوتے رہے ہیں لیکن میں ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹوں کے رائے سنی لیکن میں اپنے ذاتی ایک جملے میں کہوں گا کہ ہم سنی سنائی بات تو پہل نہیں عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ عدل کریں اور وہاں پتنا ریکارڈ پیش جو عدالتیں فیصلہ کریں گی محضب محضب قومیں اسی کو آگے لے کر چلتی ہیں اپنے میزبان راشد اجازی کو اجازت دیجئے اس جملے کے ساتھ کہ میں اپنے مہمانوں جناب زبیت انسانی صاحب محترمان سمن روش صاحبہ اور میاں حبیب صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں میاں حبیب صاحب سے مجھے پیار بہت ہے پتنا ان کی جب نام آتا ہے تو میری زبان میں پیار کی شدت سے کچھ تجاوز ہو جاتے ہیں لیکن میاں صاحب میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام مہمانوں میرے پروگرام کی زینت بنے اور آئندہ اس توقعوں کے ساتھ کہ میں زبیرن ساری صاحب سے وعدہ لیا ہے کہ ہم ایک ٹریڈرز پر کاروباری حوالے سے تجارتی حوالے سے اوبجیکٹل بھی بات کریں گے لیکن پینل یہی ہوگا اجازت دیجئے گا موسیقی